کارگل کی ہیرو کرنر شرخان شہید کے نام پر بننے والے کرنر شرخان کیڈٹ کا سوابی میں چوتی یومی والدین کی تقریب منقد ہوئی جس میں کسی تعداد میں کیڈٹس کے والدین نے شرکت کی اس موقع پر قومی طرح سے پروگرام کا باقیدہ غاز کیا گیا اس موقع پر پرنسپل نے کیڈٹس کی پر ایٹ کا موائنا کیا اس موقع پر پرنسپل نے کیڈٹس کی کارکردگی بیان کی اور کہا کہ گوشتہ کئی سالوں سے کیڈٹس مختلف بین لقوائی پروگراموں کے لئے منتخب ہو رہے ہیں دوزار چار میں بننے والے اس کیڈٹ کارج میں سوابی اور مردان سمیت سوبے کی مختلف علاقوں سے تعلق کرنے والے کیڈٹس کے تعلیم ہیں کیڈٹس نے مختلف گہرنسابی سرگاری موقع مظاہرہ بھی کیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ عمید ہے تو بیتر بھی لڑتا ہے سباہی بیلڈن کے ریم وزیال خیر و پرتنخواہ نے نمائنا کردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انامات اور اعزازی تلوار بھی تقسیم کیے اس موقع پر اپنے خطاب اور میڈیا سے باتشیت میں وزیالہ نے کالیج کی کارکردگی کو سراہا انہوں نے ملک میں دشتگردگی کی خاتمی کے لیے سردوں کو محفوظ بنانے پر بھی زور دیا فیصلہ کون مرحلہ آگیا ہے کب تک لاشیں اٹھائیں گے کب تک ہم اسی طرح مارے جائیں گے جب میں نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا کہ ڈیمرالائز ہو گئے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ملک کے فیصلے ہیں اور ہم نے سمنے مل کے کرنے اور میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بارڈرز جو انٹریز ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں سال دوہزار پندر کی بہترین کیڈٹ کا عزاز کیپٹن حمزہ تارک جبکہ بہترین کا کردگی پر اقبال ہوس کو چیمپن فلیک دیا گیا کامرمین ناسر نیم کے ساتھ مسارت اللہ دنیا نیوز سوابی